اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرت سے ہوں گے آج اس کلاس میں ہم تین بہت ہی امپورٹنٹ سٹرکچرز ہم ڈسکس کر لیں گے جس میں پہلا ہمارا سٹرکچر جن جملوں کے لیے استعمال ہوگا اور دو جملوں کے لیے ان میں سے پہلا ہے یہاں صرف پانی ہی پانی ہے کلاس میں صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں پارک میں بچے ہی بچے ہیں تو ایسی جملوں کو جب ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انگلیش میں وہ کون سا سٹرکچر استعمال ہوگا وہ ہمارا فرسٹ سٹرکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے وہ تمامی ورز جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے مل سکیں تو آئیے فرسٹ جو سٹرکچر ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے دیکھیں پہلا جو سٹرکچر کے لیے جو ہم انگلیش میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں there is nothing but کا استعمال کرنے کے there is nothing but جیسے کی فارملہ ہوگا there is nothing but کے بعد object جیسے کی ہم نے کہا تھا یہاں صرف پانی ہی پانی ہے یہاں صرف پانی ہی پانی ہے اس کے لیے استعمال ہوگا there is nothing but water here کلاس میں صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں there is nothing but boys in class there is nothing but boys in class پارک میں صرف بچے ہی بچے ہیں there is nothing but children in park there is nothing but children in park یہاں صرف پودے ہی پودے ہیں یہاں صرف پودے ہی پودے ہیں there is nothing but plants there is nothing but plants تو اسی جملے جس میں صرف ہی صرف مطلب کوئی چیز ہے کہتے ہیں اس کے لیے یہی سٹرکچر استعمال ہوگا there is nothing but کے بعد پھر object کہاں استعمال کرتے ہیں یہ تھا ہمارا پہلا سٹرکچر اب دوسرا سٹرکچر جن جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں وہ اردو جملے ایسے ہوتے دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ آج میرے پاس پیسے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے نئی گاڑے خریدی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ آج میں اپنا موبائل بھول گیا ہوں تو ایسے جملوں کے لیے ہم جو سٹرکچر استعمال کریں گے وہ اس میں پڑھ لیں گے دیکھیں the funny thing is that the funny thing is that مزے کی بات یہ ہے کہنے کے لیے ٹھیک ہے اب جو جملے ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھے تھے ان کو translation کیسے ہوگی دیکھیں سٹرکچر کے ذریعے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے the funny thing is that پھر اس کے بعد sentence کا ہم استعمال کر لیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ آج میرے پاس پیسے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ آج میرے پاس پیسے ہیں تو کیا ہوگا دیکھیں the funny thing is that i have money today the funny thing is that i have money today مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے نئی گاڑی خریدی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے نئی گاڑی خریدی ہے تو کیا ہوگا the funny thing is that he has bought a new car مزے کی بات یہ ہے کہ آج میں اپنا موبائل بھول گیا ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ آج میں اپنا موبائل بھول گیا ہوں the funny thing is that i have forgot my mobile today the funny thing is that i have forgot my mobile today تو مزے کی بات ہے کہنے کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں the funny thing is that کا استعمال کرتے ہیں یہ تھا ہمارا دوسرا سٹرکچر اب تیسرا سٹرکچر ہم اردو کے جملوں کے لئے جو استعمال کرتے ہیں وہ جملے کیسے ہیں دیکھیں جیسے کی کھیل کھیل میں میں تھک گیا کھیل کھیل کے میں تھک گیا وہ کام کر کر کے تھک گیا ہے وہ ناچ ناچ کر تھک گیا تھا تو ایسے جملے جو ہوتے ہیں ان کے لئے جو سٹرکچر استعمال ہوگا وہ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو دیکھئے i am tired off میں تھک گیا ہوں اگر یہاں پہ دیکھیں اگر i کے جگہ میں ہی آ جائے she آ جائے تو اس کے مطابق یہ helping work چینج ہوگا اگر tense چینج ہوگیا تو یہاں پہ was ہوگا اور future کے لئے will بھی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا فارمولا کیسے بنے گا دیکھیں i am tired off کے بعد work کی ہمیشہ fourth form استعمال کرنی ہے اور بعد میں object آ جائے گیا تو other word کوئی بھی چیز آ سکتا ہے کھیل کھیل میں میں کھیل کھیل کے میں تھک گیا ہوں کھیل کھیل کے میں تھک گیا ہوں i am tired of playing i am tired of playing وہ ناچ ناچ کر تھک گیا تھا وہ ناچ ناچ کر تھک گیا تھا تو اس کا کیا ہوگا he was tired of dancing he was tired of dancing تو یہ تھے تین structure جو ہم نے آج discuss کر لیے یہ ہم daily life میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی اس کی practice کی جائے امید ہے کہ آج you very much